مذہبی اسبیت مذہبی اسبیت سے یہاں مراد فقہ کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعاثب ہے اس تعاثب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے لوگ اپنے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ایک ایسی آفت ہے جو عابد و فاسق ہر شخص کو مبتلائے ہلاکت کر دیتی ہے لوگوں کو نکتہ چینی ایبجوئی کرنا سبعی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے لوگوں کو نکتہ چینی ایبجوئی کرنا سبعی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے جب شیطان اس مضموم صفت کو محمود بنا کر پیش کرتا ہے تو تبایع جو پہلے ہی سے اس سے قریب ہوتی ہیں یہ صفت اپنا لیتی ہیں اور آدمی پوری تندہی کے ساتھ اس مشغلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا ہے کہ میں کسی دینی جدوجہد میں مصروف ہوں حالانکہ وہ شیطان کی اتباع میں لگا ہوا ہے محبت کے لیے اتباع لازم ہے مذہبی اور گروہی اختلافات کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میں تعصب کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں مگر اس کی یہ محبت پاکیزہ نہیں ہے بلکہ اس میں حرام جوٹ عناد اور فساد کی آمیدش ہے ایتے شخص کو اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ لیں تو اپنا دوست سمجھنے کی بجائے دشمن قرار دے اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چلتا ہو ان کی صیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روکتا ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس وعیتہ کہ وہ اپنے موں میں زبان بند رکھنے کیلئے کنکری ڈال لیا کرتے تھے اس فضول اور لغو گو کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرتا پی رہے دوسری مثال دوسرا شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں مبالغہ کی تمام حدود کو تجاوز کر گیا ہے حالانکہ وہ ان کے عمل و کردار سے ذرا بھی قریب نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک درہم سے بھی کم قیمت کا لباس پینا ہے جبکہ ان کی محبت کا جھوٹا مدعی فاسق رشمی کپڑوں سے اپنے بدن کو سجائے پر رہا ہے اور وہ کپڑے حرام مال سے بنائے گئے قیامت کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنا قیامت کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے اپنا دوست نہیں دشمن تصور کریں گے کیا کسی ایسے شخص کو اپنے دعویٰ دوستی میں کیا کسی ایسے شخص کو اپنے دعویٰ دوستی میں سچا قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے دوست کے لخت جگر کو اپنے گھر لے جائے اور اسے خوب مارے پیٹے اس کے بال نوچے اور بدن کو زخموں سے چھلنی کر دے اور اس کے بوجود یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں اس بچے کے باپ کا مخلص دوست ہوں مجھے اس سے بڑی محبت ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خلفاء اربع اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی بیخکنی میں مصروف ہیں حالانکہ دین ان کی عزیز ترین مطاعتی وہ دین کو اپنے جان مال اہل و عیال ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے یہ شریعت کے مجرم شہوات کی قینچیوں سے شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں صحابہ اکرام کی محبت کا دم برتے ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں کے مشترک دشمن شیطان لائین کی اتباع کرتے ہیں یہ حقیقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انہیں ان کے دوستوں کے سامنے عذاب دیا جائے گا قیامت کی بات تو رہنے دیجئے اگر ان مدعیان محبت کو دنیا ہی میں یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام ان کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں اور انہیں کس طرح کے لوگ پسند ہیں تو وہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائے اور آئندہ کے لئے ان بزرگوں کے پاکیزہ نام اپنی گندی زبان پر لانے کی جررت بھی نہ کریں محبت کے نام پر دوگا شیطان لائین ان متعاصبین کو یہ بھی باور کراتا ہے شیطان لائین ان متعاصبین کو یہ بھی باور کراتا رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت میں مر جائے تو آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی دوسرے کو یقین دلاتا ہے کہ اگر تو حضرت عثمان علی کے محبت میں جان دے دے تو بلا حساب جنت میں جائے گا حالانکہ قیامت میں کسی کی محبت اور کسی کی قربت کام نہ آئے گی اپنا عمل کام آئے گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سشم پا داگا باہنے داگا ٹائٹا نا آہا چھے داوٹین جنت تے ہو خوری دی ہو آگا دی دورہ برین واشن والوٹی نو دلتے ہیں باستے محبت تے عمل خیر خیریت تے آہا 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 اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ترجمہ عمل کرو اس لیے کہ میں تیری طرف سے خدا تعالی کی کسی چیز کو نہیں بچا سکتا بخاری و مسلم دا دا شیطان آہ چکم آہ دروازی دی زلط دا دراتلو داگی بیان شروع دی ننن چکم خبر من کب پا دی آہ که آگا دارا چی شیطان آہ چی خلصن نگو برا تای آنن ننن دا دی خبر بیان شروع دی مذہبی تاثب فرقواریت داگشان دا بزرگانو یا دا صحابہ اکرامو یا دا اہل بیتو پر نم ماندے دا محبت پر نم ماندے شیطان خلق سنگا گمراہ کئی بیادے تقلید کے نام پر تاثب یہ ہوای نفسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو آئمہ مذاہب شافعی ابو حنیفہ مالک اور احمد رحمہم اللہ وغیرہ کے لئے تعصب رکھتے ہیں اور اس تعصب میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے آئمہ کی تحقیر لازم آتی ہے ہر شخص اپنے امام کی حقانیت کا دعوے دار ہے لیکن ان کی صیرت کا اعتباہ نہیں کرتا قیامت کے روز یہ آئمہ اپنے ان جوٹے دعوے داروں سے پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب عمل تھا قول نہیں تھا قول بھی عمل کے لئے تھا پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی اور عمل سے اعراض کیا تم نے ہمارے عمل ہماری صیرت اور کردار کی مخالفت کی اور ہمارے مذہب کی تقلیت کا جوٹا دعوے کرتے رہے قیامت کے روز یہ آئمہ اپنے ان جوٹے دعوے داروں سے پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب عمل تھا قول نہیں تھا قول بھی عمل کے لئے تھا پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی اور عمل سے اعراض کیا تم نے ہمارے عمل ہماری صیرت و کردار کی مخالفت کی اور ہمارے مذہب کی تقلیت کا جوٹا دعوے کرتے رہے یہ ایک زبردست شیطانی مدخل اور اس کی آمد کا بڑا راستہ ہے بہت سے علماء اس راہ کے شیطان کے ہاتھوں حلاقت تک پہنچے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے جو دنیا کی حرص اور رغبت رکھتے ہیں ان کی دینی بصیرت کمزور ہے اتباع میں اخلاص کی بجائے لوگوں کی عقیدت و احترام حاصل کرنے کا جذبہ ہے اور اسی لئے وہ مذہبی عذبیت کا شکار ہے اور اس عذبیت کو اچھا سمجھ دیں انہیں خبر نہیں کہ یہ عذبیت شیطانی عمل ہے لیکن افسوس یہ لوگ شیطان کی فرقاریوں سے واقف نہیں ہے بلکہ اس کی تدابیر کی عملی تنفیذ میں مصروف ہے عام لوگ علماء کی تقلید کرنے لگے ہیں دین کے اصول بلا دئیے گئے اور فقہی جزیات کے اختلافات کو اہمیت دی جانے لگی ہے یہ علماء خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی برباد کیا اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے حضرت حطنبستی رحمت العلی نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاصیتوں کو سجا سوار کر پیش کیا تو انہوں نے استغفار کے ذریعے میری کمر توڑ دی اس کے بعد میں نے ایسے گناہ کو عرستہ کیے جن سے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کر دے یہ گناہ خواہشات نفسانی ہے شیطان نے سچ کہا ہے لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان امور پیش کیا ہے دونار ہے اور جن سے وہ لوگوں کو اندرہ کیا ہے پاکے باندیم چی اصرار ہوئی نوگا دیر خطرنات تے وگا تبیر دوناتا رسید آگا دے گا دوناوشی توبہ و باسا آگا دے چرے باوکے اور دا ہر رس تکے ہر رس تکے چا بچے دے زوی دے سگلتی تے یا غلط تار تے چرے پا میایشی اتال کی ازالو تا پاکے بتا نہ آگا دے لڑ دا غلے خروزانے تے تسدنے تے تو اور تو آئے نو دا اس لڑے دیر خروز لی درس تے دے خلط روزانہ دا گھٹائی او چاہتا دا احساس ہم نیسے چی دا گناہ کو نو توبہ و خیر خیریت تے چی توبہ و باسا ملکل توبی اڑو دے 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 گناہ نوی جیسے پہ توبہ و باسا شیطان نے سچ کہا ہے لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس لئے استغفار ہی کیا کریں گے ایک اور شیطانی مکر شیطان کا ایک بڑا حیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بول کر ان اختلافات میں پڑ جائے جو فقہی اور اعتقادی مسائل میں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف تھے کہ شیطان آیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامع نہ پہنا سکا زاکرین نے اس کی ہر تدبیر ناکام کر دی مجبوراً قریب میں بیٹے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو فساد پر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھے وہ لوگ باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے نوبت کشت و خون تک جا پہنچی زاکرین کے حلقے میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر انہیں روکا اور جگڑا کرنے سے منع کیا یہاں شیطان کا مقصد جگڑا کرانا نہیں تھا بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور یہ لوگ منتشر ہو جائے عوام اور فلسفیانہ مباحث شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ان علوم پر اکساتا ہے جن پر انہیں تبحر نہیں ہوتا اور ان امور میں فکر کی دعوت دیتا ہے جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے مثلا باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اور اسی طرح کے دیگر مسائل جن کے ادراک سے ان کی ضعیف اور محدود عقلیں قاسر رہتی ہیں اس صورت میں نہ انہیں اپنی اس صورت میں نہ انہیں اپنی عقلوں کا قصور نظر آتا ہے اور نہ کم علمی پر نظر جاتی ہے وہ اصل دین ہی میں شک کرنے لگتے ہیں اور باری تعالیٰ کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے دائرہ اسلام سے نکل کر کفر اور بدعہ کے دائرے میں چلے جاتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ایمان کی متائیں عزیز لٹ جاتی ہے بلکہ وہ اس محرومی پر خوشی سے پولے نہیں سماتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلب میں جو کچھ واقع ہوا ہے وہی اصل معرفت اور بصیرت ہے اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی عقل سے حاصل ہوئی ہے ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کو متہم سمجھے اور علماء سے پوچھتا رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد نقل کر دی ہیں ترجمہ شیطان تم میں سے کسی کی پاس آ کر پوچھتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا وہ جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ پوچھتا ہے اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا اگر تم میں سے کسی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کہنا چاہئے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس طرح کہنے سے وسوسہ ختم ہو جائے گا بخاری و مسلم زمانی آوازی آقی آخر وقت که آقی عصفات شوید دوزار ست کے وفات شوید آقی تبا آقی ویچی یوزل ویلوچی جارا مات دا سی وسوسی رضی بلد آقا آقا خواہ اللہ نو آخر چرد دا خواہ ان رضی جارا اگر ان چھرے گا اللہ رے تینے نو دا خوبیا یو تا سلسل ٹائمی جی او اچھر ان بنی نو چردہ ہوئا انڈی جنا انڈ چھرے گا اللہ رے اب ادھا گا خبر دا چھے لا حولو لا قوتا یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم دا غی علاج دے یہ آدمی التفات درسوہ سے علاج وساویس کا علاج اور اندیشہ کفر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجاعت نہیں دی کہ ان وسوسوں کے علاج پر علمی بحث کی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجاعت نہیں دی کہ ان وسوسوں کے علاج پر علمی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوسیں عوام کو ہوتے ہیں علماء کو نہیں عوام کو چاہیے کہ وہ ایمان و اسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت میں مشغول رہیں علم کو علماء کے لئے چھوڑ دیں عامی کے لئے زنا اور چوری اس سے بہتر ہے کہ علمی مباحث میں حصہ لیں عامی کے لئے زنا اور چوری اس سے بہتر ہے کہ علمی مباحث میں حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیاد باتیں کر کے کفر تک جا پہنچے علم صحیح میں رسوخ کے بغیر علم صحیح میں رسوخ کے بغیر کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیراکی نہ جاننے کے بوجود اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے ظاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے عقائد اور مذاہب کے سلسلے میں شیطان کے فریب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ اس زمن میں عرض کیا گیا وہ ان فریبکاریوں کا ایک نمونہ ہے بدگمانی شیطانی فریب کا ایک دروازہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا اللہین آمن اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا وہ شیطان کے فریب کا شکار ضرور ہوگا شیطان اس کی بدگمانی کو ہوا دے گا اور اسے ترغیب دے گا کہ وہ اس شخص کی غیبت کرے یا اس کے حقوق ادا نہ کرے یا اس کی تعظیم میں سستی کرے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ تمام صورتیں حلاقت کی ہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے تحمتوں سے بچنے کا حکم دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو مواضع التحم مواضع التحم تحمت کی جگہوں سے بچو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تحمت سے احتراز فرماتے ہیں چنانچہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حی بن اختب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتقف تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اتفاق سے حائزہ ہو گئی جب شام ہوئی تو میں واپس چلی آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے راستے میں دو انساری مرد نظر آئے انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حی ہیں ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے ساتھ خیر کا گمان ہے آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو مگر شیطان آدمی کی رگوں میں دوڑتا پرتا ہے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے غور کیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بہتری کا کس قدر خیال تھا نیز امت پر غور کیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بہتری کا کس قدر خیال تھا نیز امت پر کس قدر شفقت فرمائی کہ انہیں تحمد سے بچنے کا طریقہ بتلایا اور یہ بتلایا کہ اس عالم کو بھی اپنے احوال پر تساہل نہ کرنا چاہیے جو تقوی اور اتباع شریعت میں معروف ہو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے بدگمانی نہیں کریں گے بلکہ اچھا گمان رکھیں گے آدمی کتنا ہی صاحب علم اور صاحب تقوی کیوں نہ ہو لوگ اسے ایک نظر سے نہیں دیکھتے کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ برا جانتے ہیں بلکہ برا سمجھنے والوں کی تعداد اچھا سمجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے خوشی کی آنکھ ہر عیب کے لیے ایسی ہے جیسے رات جو ہر چیز کو ڈامپ لیتی ہے خوشی کی آنکھ ہر عیب کے لیے ایسی ہے جیسے رات جو ہر چیز کو ڈامپ لیتی ہے لیکن ناراضگی کی آنکھ سارے عیوب کھول کر رکھ دیتی ہے بدگمانی ایک خوبص باطن بدگمانی اور بروں کی تحمد سے بچنا ضروری ہے برے لوگوں سے بدگمانی ہی کے توقع رکھنی چاہیے جب تم کسی شخص کو لوگوں کی بدگمانی اور ان کی عیب جوئی میں مصروف دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ باطن کے خوبص میں مبتلا ہے بدگمانی اس کی خباست کا عکس ہے وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے مؤمن اپنے بھائی کے فیل کے لیے اعزار تلاش کر لیتا ہے منافق کو عیب جوئی کے علاوہ کسی چیز کی توفیق نہیں ہوتی مومن کا دل مومن کا دل ہر شخص کی طرف سے صاف رہتا ہے شیطان کے مداخل پر یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی شیطان کے مداخل پر یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی یہ مداخل اتنی زیادہ ہے کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو کچھ لکھا گیا اور جتنے مداخل کا تذکرہ ہوا اس پر باقی مداخل کو قیاس کیا جا سکتا ہے آدمی کے اندر جتنے بھی مضموم اور صاف ہیں ان میں سے ہر وصف شیطان کا ہتھیار اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے شیطان سے بچنے کا راستہ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ شیطان کا علاج کیا ہے کیا اس سے بچنے کے لئے اللہ کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کافی ہے جاننا چاہئے کہ قلب کا علاج صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے جن کے ذریعے شیطان قلب کے اندر داخل ہو کر اسے آلودہ کرتا ہے یعنی دل کو تمام مضموم صفات سے پاک اور صاف کر دیا جائے مضموم اور صاف سے قلب کی تطہیر ایک طویل موضوع ہے احیاء علوم کی تیسری جلد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان محلک صفات کا علاج بتلائیں لیکن چونکہ ہر صفت کی لیکن چونکہ ہر صفت ایک مستقل باب کی محتاج ہے جیسا کہ آئندہ کے صفات میں آپ دیکھیں گے اس لئے یہاں صرف اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر قلب ان مضموم اور صاف کے اصول سے پاک ہو جائے تو پھر شیطان کو دل کے اندر قدم جمانے کا موقع نہیں ملدا زرہ سے زرہ اتنا کر سکتا ہے کہ آئے گا اور گزر جائے گا اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ کا ذکر دل پر اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب وہ تقوی کے نور سے منور اور مضموم اور صاف کی آلودگی سے پاک ہو اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو تو ذکر محض قلب کا وارد یا خیال سمجھ جائے گا اللہ کا ذکر دل پر اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب وہ تقوی کے نور سے منور اور مضموم اور صاف کی آلودگی سے پاک ہو اگر ایسا نہ ہو تو ذکر محض قلب کا وارد یا خیال سمجھ جائے گا اسے دل پر اقتدار حاصل نہیں ہوگا اس لئے تقوی اور تسکیہ سے محروم دل کا ذکر شیطان کے اقتدار کے لئے رکاوٹ نہیں بندہ وہ بہت آسانی کے ساتھ دل کی بسات پر قبضہ جمع لیتا ہے باری تعالی کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یقائق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس آیت میں متقی کی تخصیص کر دی گئی شیطان کی مثال شیطان کی مثال بھوکے کتے کیسی ہے اگر تمہارے پاس روٹی یا گوشت وغیرہ نہ ہو تو تم اسے دتکار کر دور کر سکتے ہو لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکے بھی ہو تو دتکارنے سے ہرگز نہ جائے گا بلکہ گوشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس دل سے میز ایک ڈانٹ سن کر باگ جاتا ہے جہاں اس کی غزہ کا سامان نہیں ہوتا لیکن جن دلوں میں اس کی غزہ موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑکنا اس کیلئے کافی نہیں ہوتا جس دل پر شہوت غالب ہوتی ہے وہ ذکر کی حقیقت کو اندر تک نہیں آنے دیتی اور اس طرح دل شیطان کا مستقر بن جاتا ہے مولانا سبا فرمایل چھ شیطان پا کافیرانو باندی وخ نزایت ہے چھ آل تا سا زاگشت دا نیگو آل لڑی مخت ناگی تا داغ پوری رسید دلی دی داغ دی چھ شیطان پا نو داغ سزادی داغ تم دا ہوئی چھ آلتا شاواتو یاد داغ نا نو وخا وخا چی لتا سدی سرا نو داغ ورپاس لدی دلی نو داغ ورپاس رازی نو داغ سی چی حال تا سفات نی ستاقوانی سی ایمان نی سالا تالوخ نی نو شیطان خوال دیگا شیطان جس سوالی دیگیت خو آین اگر مخت ناگی رسید دلی دی شیطان نور پا غطل وقت زاید دی متقین کے دلوں کو جو خواہشات نفس اور صفات مضمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کٹ کٹا تھا کہ ان میں شاہوات موجود ہیں بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر دستک دیتا ہے متقین کے دلوں کو جو خواہشات نفس اور صفات مضمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کٹ کٹا تھا تاکہ ان میں شاہوات موجود ہیں بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر دستک دیتا ہے جب وہ دل ذکر کی طرف واپس آ جاتے ہیں تو دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ذکر سے شیطان کی بھاگنے کی دلیل وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعادہ وغیرہ کی تلقین کی گئی ہے مثلا ایک آیت یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کر بسٹیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہم لکر اللہم انی اغوذو تا من شر نفسی و من شر شیطان مقت مور سرہ من شر منی و خواست کر دا دوا چه نفس و شیطان شرن پناہ وارو دیدوار پا خلطی ایران دی شیطانم چرا دید نفس پا ذریز سر رازی منتحدہ دے اپوزیشن میں منتحدہ دے اپوزیشن ہاں